پولیس اور بدماثوں کے بیچ ہوئے موٹویر کی دوران دو آروپیوں کے پیر میں گوڑے لگنے سے کھائل ہو گئے ہیں اور نے گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ جنپت امروحہ تھانا دیوہات پشتر کی بیٹی تیش نومبر کو یہ وقت کی حتیہ میں نامزد دو آروپیوں کو پولیس موٹویر کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پتا ہے کہ امروحہ تھانا دیوہات پولیس نے ایسو جی ٹیم کے ساتھ مل کر بیٹی تیش نومبر کو قابندر نام کی وقت کی حتیہ میں نامزد چل رہے پچیس جا روپے کے دو اینامی بدماث حسن اور قامل کو مٹویر میں پیرک میں گولی مار کر گرفتار کیا ہے معاملے میں ایک پولیس کا سپائی بھی گھائل ہوا ہے جسو علاج کے لیے امروحہ جلس پتال میں بھر دکھ رہ گیا ہے امروحہ تھانا دیہات شیطر میں 23 تاریخ کو ایک ڈیڈ باڈی پولیس کو ملی تھی وہ جب اس کی تصدیق کی گئی تو وہ قابندر نام کے وقتی کی حتیہ اس پر کی گئی تھی اسی کرم میں ایک 302 میں مقدمہ پنجکرت کیا گیا تھا جس کے بعد میں تین لوگوں کا نام پرکاش میں آیا تھا اس میں سے ہم لوگوں نے پولیس کی ٹیمز لگا رکھی تھی ہم لوگوں نے چیکنگ کے دوران چیکنگ کے دوران پولیس تھانا دیہات کی اور ایسو جی کی ٹیم دوبارہ آج چیکنگ کی جا رہی تھی مخبیر کی سوچنا پر پتا چلا تو سامنے سے دو ویکتی آ رہے تھے ان ویکتیوں دوبارہ پولیس پر فائرنگ کی گئی جس دوران اس کے بعد میں آتمرکشہ میں سلف ڈیفنس میں پولیس نے بھی ان پر فائر کیا ہے پوری گھٹنا میں اس میں دو لوگوں کو دو ویکتیوں کو پیر پر گولی لگی ہے ایک ہم لوگوں کا سپاہی بھی گھائل ہوا ہے جن کو اپچار ہیتو ہسپٹل میں بھیجا گیا ہے جب ان سے موقع پر پوچھتاش کی گئی تو وہاں پتا چلا کہ یہ دونوں جو ویکتی ہیں حسن اور کامل جن لوگوں کو پیر میں گولی لگی ہے ان پر پچیس ہزار کا انام بھی تھا اسی گھٹنا میں اور ان لوگوں کے پولیس پہلے سے سرچ بھی کر رہی تھی تو اپچار ہیتو ان کو بھیجا گیا ہے اگر ان ویدک کاروے کی جا رہی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے